بابر آزم کو کیپٹنسی سے ہٹا دینا چاہیے یا بابر آزم نے کیپٹنسی سے ریزائن کر دینا ہے یہ ٹاک آف دو ٹاون ہے اس وقت ہر کوئی اسی بارے میں بات کر رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹھیک ہے ہمارا ورلڈ کپ جو کیمپین ہے اور ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا نہ ہی ہم چاہتے تھے نہ بابر آزم چاہتا ہوگا نہ ٹیم کا کوئی اور بندہ چاہتا ہوگا ایسے ہو لیکن وہ ڈیبیکل کیوں ہوا وہ کلیپس کیوں ہوا اس کے الگ ریزنز ہیں ان کے پر بات کرنی چاہیے پہلے بات یہ ہے کہ بابر آزم کو جب کیپٹن بنایا تھا تو کسی وجہ سے کیپٹن بنایا گیا تھا سرفراس کیپٹن تھے ان کو ہٹایا گیا کیپٹنسی سے اس کی کچھ وجوہات تھیں اور مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ بھی جو ہیں لوگ جو میجورٹی لوگ یا ابھی سننے میں آتا ہے لوگ کہ جی سرفراس کو واپس کیپٹن بنا دیں سرفراس کو کیپٹن بنا دیں پرفارمنس نہیں اچھی جا رہی تھی ٹیم ورلڈ کپ میں بھی کلیپس کر گئی اور اس کے بعد کچھ خاص پرفارمنس نہیں تھی بٹ اٹھ سیم ٹائم اس سے پہلے سرفراس کا بھی ایک سال جو ہے 2017 جو ہیئر تھا وہس ویری گوڈ فر سرفراس چیمپنس ٹروفی بھی جیتے ہارلی کوئی اوڈی آئی میچ اس میں ہارے تھے وہ چیمپنس ٹروفی میں ہارے تھے اس کے علاوہ تو ایک بڑا اچھا سال تھا بس اس کے بعد پرفارمنسز بیک ٹو بیک گری بٹ سرفراس کو بھی اس کے بعد ٹائم دیا گیا تھا 2017 کے بعد 2018 پھر 2019 دونوں میں پرفارمنسز جو ہیں وہ کوئی کمنڈیبل نہیں تھی سو بابر کے اوپر آتے ہیں بابر کو جب کیپٹن سی کے رول دیا گیا ایسا نہیں تھا کہ بابر آزم نے کہا جی کہ میں کیپٹن بننا چاہتا ہوں مجھے آپ کیپٹن بنا دیں بورٹ نے رسائٹ کیا جو منجمنٹ ہے انہوں نے رسائٹ کیا چیرمن کے ذین میں تھی یہ بات اور جو میجر فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ یار ایک ینگ بٹ ویری کمپیٹیو پلیئر جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس بابر آزم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا ان کا ایک رف پیچ چل رہا ہے بٹ اس ٹائم پہ وہ پیک تھی رائز تھا بابر آزم کا اور ریکڈز بنا رہے تھے وہ اس ٹائم پہ پی سی بی نے سمجھا کہ اچھا پلیئر ہے اور اس کو یہ رسپونسیبیلٹی دیتے ہیں اور جو بقایا ٹیم ہے اٹس ینگ اس کے انڈر ہے اور گرو کریں گے تو بابر آزم جب کیپٹن بنے تو ایسیچ کوئی منٹرشپ نہیں تھی کمی تھی یا ٹیم میں کوئی میجر سینئر پلیئر نہیں رہ گیا تھا جو ان کے ساتھ رہ کے ہیلپ کرتا بٹ اس کے باوجود ونڈے میں بائی لیٹرل سیریز کی بات کریں گے کیونکہ کوئی میجر ٹارنمنٹ یا ایجیا کب یا اس سے پہلے تو کچھ آیا نہیں ٹی ٹوئنٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ونڈے کی بات کر رہا ہوں سو بابر آزم نے جو ہے وہ بائی لیٹرل سیریز میں پرفارم کیا ساؤتھ ایفریقہ جا کے جیتے نیوزیلینڈ ہوم اوے جیتے انگلینڈ کے گینز اچھی پرفارمنس تھی اسٹریلیا کے گینز جیتے اور اس کے علاوہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ چھوٹی ٹیمز کے ساتھ میچ ہوئے وہ بھی ہوئے بہت وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ چند میچز تھے جو انہوں نے از اکیپٹن چھوٹی ٹیمز کے گینزٹ کھیلے ہیں اور ہم نے یہ بھی دکھایا سٹیٹس میں کہ بیفور ہی بکیم اکیپٹن تو ان کی ایفریج کم تھی 50 تھی 53 تھی آفٹر ہی بکیم اکیپٹن تو ان کی ایفریج بھی بڑھ گئی تو یہ بھی نظر آیا ورلڈ کب سے پہلے یہ نظر آیا کہ کیپٹنسی کا وہ خاص پریشر نہیں لے رہے تھے کیونکہ اگر کیپٹنسی کا پریشر لے رہے ہوتے تو ایفریج نہ ہوتی ایفریج چلے گی 60 پلس بیفور کیپٹنسی تھی آراؤنڈ 50 تو یہ چیزیں ہیں جو نمبرز یا سٹیٹس دیکھنے چاہیے جس کے بعد یہ فیصلہ لینا چاہیے اب اسی دوران اگر ہم ٹی ٹوئنٹی کی بھی بات کریں کیونکہ از ایک کیپٹن اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ٹی ٹوئنٹی میں آپ کو بابر آزم نہیں آپ کو سیمی فائنل میں پہنچایا آپ کو فائنل میں لے کے گئے ورلڈ کپ کے ٹی ٹوئنٹی کے سو ایڈونٹ نو اس ٹائم پہ کیوں نہیں یہ چیزیں سامنے آرہی تھیں اگر ہم کسی بائی لیٹل سیریز میں میچ ہارے تھے تب تو بابر آزم کی کیپٹنسی نہیں سامنے آرہی تھی جب ہم نمبر ون ٹیم بنے ہیں تب بابر آزم کی کیپٹنسی نہیں سامنے آرہی تھی یہ کہہ دینا بہت حسان ہے کہ چھوٹی ٹیمز کے ساتھ میچ کھیلے ہیں بہت زیادہ سٹائٹ پیڈنگ کی ہے بابر نے بھی از ای ٹیم بھی بٹ اگر چھوٹی ٹیمز کے ساتھ میچ سکیجولنگ ہوئی ہے تو ہاؤ اس دارڈ بابرز فال یا فردائیڈ میٹر کسی بھی اور پلیئر کا فال کیسے ہے اگر کوئی سکیجولنگ میں ایشو ہے یا پی سی بی لیمٹیڈ ہے ڈیو ٹو فنڈز یا کوئی بھی ایشوز ہیں ٹیکنیکل ایڈونگ نو اللہ بہتر جانتے ہیں بٹ ٹیم کا تو فالٹ نہیں ہے اب ہمارے ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہے آگے ہمارے جو ہے چیمپنز ٹروفی کی تیاری اصولاً کرنی چاہیے بٹ چیمپنز ٹروفی تک کوئی ون ڈے انٹرنیشنل سکیجول نہیں ہے اور یہی مسئلہ تھا 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد 2019 کا ورلڈ کپ جب ختم ہوا اور 2023 کے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان نے کوئی لگ بگ 34-35 میچز ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں اب باقی ٹیمز آپ دیکھ لیں ٹیم انڈیا کے بات کر لیں تو انہوں نے اس سے ڈبل میچز کھیلے ہیں which means ڈبل دا ایکسپیرنس ڈبل دا ایکسپوزر روہد شرما کو ڈبل دا ایکسپوزر ملا کھیلنے کے لیے تو وہ کیسے سیکھیں گے یا کیسے گروم کریں گے یا اپنے جو وہ پرفیکٹ 11 ہے یا اپنے جو ٹیکٹکس ہیں ان کو کیسے پکا کریں گے سو یہی ہوا which is why جو بابر آزم اور ٹیم ہے ان کے پاس زیادہ روم نہیں تھا میچز چھوڑنے کا ہاں کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ ان پلیئرز کو ٹرائی اوٹ کر سکتے تھے جہاں پہ آپ کو بیک اپس کی ضرورت ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی ہاریس روف کی ہم نے بات کی ہاریس روف کا ہمیں پتہ ہے کہ سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ ہاریس روف کا جو ڈیبیکل تھا ہاریس روف کا جو کولیپس تھا جو اس نے اتنے رنز کھائے ہیں maybe it wasn't that big of a surprise کیونکہ وہ ورلڈ کپ سے پہلے بھی رنز کھا رہے تھے but maybe شاید ہم لوگ کرکٹ نہیں اتنا دیکھ رہے تھے یا ہمیں شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کے کیا نمبرز تھے وکٹس نکال رہے تھے but رنز تب بھی کھا رہے تھے نیوزلینڈ کے اگینز انہوں نے ہوم سیریز میں بڑے رن کھائے ہیں تو اس طرح کے اور بھی میچز تھے جہاں پہ کوئی پرفارمنس خاص نہیں تھی ہاریس روف کی تو وہ ایک چیز تھی جس کے پر ہمیں نظر ڈالنی ہے خیر اس کے پر ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ کیا ہاریس روف کے ساتھ مسئلہ تھا سپن کے اگر ہم بات کریں تو یہ تو ہم نے سٹارٹ سے جب سکوارٹ سلیکٹ ہو رہا تھا تو یہ مسئلے تھے جو ہم کہہ رہے تھے کیار ان میں وہ ایشوز ہونے چاہیے but I think ایک لرننگ کرو بھی ایک چیز ہوتی ہے ایک جو ہے بابر آزم ایز ایک کیپٹن اس کو سرٹن نمبر اف میچز ہمیں کھیلنے ہیں اس کو کھیلنے دینے ہیں ہم نے سرٹن نمبر اف میچز تاکہ وہ اور گروم کرے اس کے نیچے جو ہے ٹیم ہم نے ریڈی کرنی ہے ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ بابر آزم گروہ کر رہا ہے ایز ایک کیپٹن اٹلیس چلیں چیمپنز روفی تک اس کو ٹائم دیں but میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اگلے ورلڈ کپ تک بابر آزم کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ٹیم ریڈی کرے کیونکہ میں یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کوئی اور کیپٹن اگر آتا ہے ٹیم میں ایسا کچھ ایکسٹرہ یا خاص وہ نہیں کر سکے گا جو بابر آزم نہیں کر پایا سو یہ چیز سوچنے والی ہے کہ بابر آزم کو ہٹا کے ایک تو ہم کس کو کیپٹن منائیں گے اب پر ایزمپل سرفراز کی بات کریں سرفراز نے یہ قائدہ آزم ٹروفی میں اچھا پرفارم کیا ایز ایک کیپٹن اور اس کے بعد جو ہمارے پی ایس ایل کے جو میچ وینرز ہیں رزوان اور شاہین ان کو کافی لوگ جو ہیں انہوں نے شورٹ لسٹ کیا ہوا ہے کہ ایک کو ٹی ٹوئنٹی کا بنا دو ایک کو اوڈیا کا بنا دو سرفراز کو اس کا بنا دو تو اگر ہم سرفراز کی بات کریں تو سرفراز کا جو ون ڈے ریکڈ ہے بشک انہوں نے جن ٹیمز کے گینج کھیلا تھا وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بابر آزم کا اگر ہم نمبرز کی بات کریں ٹیسٹ کا ریکڈ اور بھی برا ہے ان کا ٹی ٹوئنٹی کا ریکڈ ان کا اچھا ہے بٹ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سرفراز جو ہیں وہ اس وقت رزوان کی جگہ لے سکتے ہیں جو کہ از ای بیٹسمن اس وقت پاکستان کا ون اف دو ٹاپ بیٹسمن ہیں اور از ایک پکٹ کیپر بھی ہی اس نوٹ دوئنگ ای بیٹس جوب اٹھال تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے ہیں کہ سرفراز واپس اپنی جگہ کیا صرف کیپٹنسی کے ولبوتے پہ بنائیں گے بٹ پھر اگر بناتے بھی تو ہیں تو کس فورمیٹ میں آئیں گے بابر آزم کا ریکڈ تو آلریڈی ادر دن ورلڈ کب اچھا ہے ان فیکٹ بابر آزم کا جو ریکڈ ہے جس بھی ٹیم کے گینجز ہے ابھی تک پاکستان کے کسی کیپٹن کا وہ ون لاز پرسنٹیج ہے ہی نہیں ون ریشو ہے ہی نہیں تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی شاہین اور رزوان جو ہیں آئی ٹھنگ دے ان فیکٹ نیڈ مور ٹائم گرومنگ مچورنگ انڈر بابر اگر ہم ٹی ٹوئنٹی کی بات کر رہے ہیں تو ٹی ٹوئنٹی میں اگر پی ایس ایل جیتا ہے شاہین نے یا رزوان نے ملتان سلطان سے بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کی ہے تو پھر تو بابر آپ کو سیمی فائنل اور فائنل میں بھی تو لے کے گیا ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کے اندر تو پھر اس کا مطلب بابر آزم ہے ایس اے کیپٹن ٹی ٹوئنٹی کی تو کوئی کمی نہیں ہے تو پھر کہ آپ شاہین کو اور رزوان کو کنسیڈ کریں گے ایس اے ونڈی انٹرنیشنل کیپٹن آئی ٹھنک اس وقت جو نمبرز ہیں ادر دن دا ورلڈ کپ آئی نو ورلڈ کپ وزر ڈیزاسٹر اور اس سے بہت سی لرننگز ہیں لیکن وہ لرننگز یہ ہیں کہ ہمیں اپنی ٹیم بہتر کرنی ہے کیونکہ ہمیں یہ نظر آیا کہ بہت سی ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ بابر آزم کی کیپٹنسی میں فلور نہیں تھا بولرز وکٹس نہیں نکال رہے تھے شاہین اپنی فارم میں نہیں ہے تو ایک آوٹ آف فارم پلیئر کو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایسی فارم میں بھی ایسی وکٹیں لے رہے تھے یہ ان کی پوٹنشل ہے یہ ان کی قابلیت ہے کہ آوٹ آف فارم ہو کے وہ ایسی وکٹس لے رہے تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہین جو ہے he needs to get his rhythm back ان کو ابھی فارم میں واپس آنا پڑے گا he's not the same جو T20 final جو انگلینڈ کے گینس تھا اس میں جو انجری ہوئی تھی اس کے بعد سے he's not the same شاہین we know he has much more potential but again overall team نے ہی ورنڈ انٹرنیشنل اتنے کم کھیلے ہیں کہ سب کا exposure اور experience اس کے اندر کم ہے یہی شاہین جو ہے T20 کے اندر یہی حارس روف T20 کے اندر جو ہے وہ دھوم مچائے گا اور مچائی بھی ہے سو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ بابر آزم کو اگر آپ replace کر دیتے ہیں ان کی جگہ کون آئے گا اور کیوں replace کرنا ہے وہ flaws کیا ہیں اگر ballers نہیں perform کر رہے تھے کچھ جگہوں میں تو how is that بابر آزم's fault تو یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں اس بارے میں کہ بابر آزم جو ہے وہ اس کی جو flaws تھے اگر for example جو بنگلہ دیش والا match تھا اس کے اندر تو کسی نے flaws نہیں point out کی ہے بابر آزم کے ballers wicket لے رہے تھے بابر آزم جو کر رہا تھا وہ کام کریں تھی چیزیں pressure جارہا تھا opposition کے اوپر تو جی بابر آزم اچھا captain بن گیا اب جہاں پہ باقی matches میں وہ changes کر رہا ہے بہت سوچ سمجھ کے لینا چاہیے کہ کیا بابر آزم کی جگہ وہ جس captain کو لاتے ہیں وہ ایسی کیا چیزیں یا ایسے کیا deliverables promise کرے گا بابر آزم تو آپ کی team کو لے گیا تھا number one team پہ اس کے بعد collapse ہوا تو کیا صرف ایک collapse پہ آپ جو ہے وہ اپنے captain کو فارغ کر دیں گے اس چیز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ نظر ڈالنی ہے so that's it from today's video and if you have any questions or if you have any suggestions آپ لوگوں کو لگتا ہے بابر آزم کو ہٹا دینا چاہیے تو کیوں ہٹا دینا چاہیے نہیں ہٹانا چاہیے تو کیوں نہیں ہٹانا چاہیے اور اگر ہٹا کر کسی اور کو آنا چاہیے تو کون ہے ایسا potential contender جو بابر آزم کو replace کر سکتا اور ان سے بہتر performance دے سکتا ہے that's it from today I will see you guys in the next one تب تک کے لیے اللہ حافظ